مالی سال دوہزار بیس اکیس کار ٹیکس فری وفاقی بجٹ پیش تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا شناختی کار کے بغیر خریداری کی حد پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ روپے مقرر آٹو رکشا اور موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس خاتن ڈبل کیبن گاڑی پر ٹیکس کی شرح عام گاڑیوں کے برابر کر دی گئی درام درستگریٹ پر ڈیوٹی پینسٹ فیصد سے بڑھا کر سو فیصد مقرر انرجی ڈرنکس پر ٹیکس تیرہ فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیا گیا بڑے ریٹیلرز پر سیلز ٹیکس چودہ سے کم کر کے بارہ فیصد مقرر مقامی ساختہ موبائل فان پر سیلز ٹیکس میں کمی شادی ہال اور تعلیمی داروں میں ٹیکس گزار کے بچوں کی فیس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نان ٹیکس پیر تعلیمی ادارے کی دو لاکھ سے زائد فیصد پر ایک سو فیصد سے زائد ٹیکس آئے خام مال پر انکم ٹیکس کی شرعہ کم کر کے دو فیصد مشینری پر ایک فیصد مقرر ہوتیل انڈسٹری پر ٹیکس ڈیڑھ فیصد سے کم کر کے صفر آشاریہ پانچ فیصد مقرر دو سو سے زائد اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی وزیراعظم بورس جانسن نے لوکڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے مزید اقنامات کا اعلان کر دیا پندرہ جون سے اشیاء ضروریہ کی دکانیں چیڑیا گھر سفاری پارک اور سینما گھر بھی کھل جائیں گے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت لازمی قرار برطانوی حکومت کی جانب سے مسافروں پر چودہ روز کی قرنطینہ کی پابندی فضائی کمپنیوں نے پابندی ختم کرانے کے لیے دارت کا رکھ کر دیا حکومتی اقدامات چیویل انڈسٹری کو تباہ کر دے گا فضائی کمپنیوں کا موقع برطانیہ کی فضائی ایک بار پھر اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھی حکومت کی ہدایات پر مساجد گرجہ گھروں مندروں اور گردواروں میں کرونہ سے نجات کے لیے دعای تقریبات پندرہ جون سے ملک بھر کی عبادتگاہیں کھل جائیں گے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے مودی سرکار کا ایک اور بھونڈا حربہ امریکہ کے کمیشن برائے بینل اقوامی مذہبی آزادی کی ٹیم کو دورہ بھارت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کرونا وائرس کی وجہ سے کینیڈا اور ٹاوہ فوڈ بینک مالی بہران کا شکار فوڈ بینک لاکھوں بے گھر بے روزگار اور گھوکے افراد کو راشن اور کھانا پراہم کرتا ہے اندازامیہ کا کہنا ہے حکومتی امداد متاثر ہوئی تو ادارہ چلانا مشکل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائم ٹائم بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں اس بلٹن میں آپ کے ساتھ رافعہ ناظرین کیا مہنگا ہوگا کیا سستہ ہوگا عوام کو اگلے مالی سال کے دوران کتنا ٹیکسٹ ادا کرنا پڑے گا اور حکومت کو بجٹ میں کتنا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا نئے مالی سال کے لیے ساتھ ہزار ایک سو سینتیس عرب کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا گیا چونتیس عرب سے زائد خسارہ برداشت کرنا پڑے گا جبکہ جی ڈی پی کی اگر بات کی جائے تو جی ڈی پی گروت کو دو اشار یا ایک فیصد پر لایا جائے گا بجٹ کے خد و خال جاننے کے لیے آپ کو یہ رپورٹ دکھا دیں نیا بجٹ عوام کے لیے ریلیف لائے گا یا مہنگائی کا توفان آئے گا وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا حماد ازہر نے روہ مالی سال کے رزوت گیارہ فیصد کم حجم کا ساتھ ہزار ایک سو سینتیس عرب کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا چونتیس قرب سے زائد خسارہ برداشت کرنا پڑے گا ٹیکس آمدن کا حدف چھہ ہزار تین سو سترہ آشارہ نو عرب مقرر کیا گیا ہے جاری خاتوں کے خسارے کو چار آشارہ چار فیصد پر برقرار رکھا جائے گا پول وفاقی اخراجات کا تکمی تکمینہ سات ہزار ایک سو سنتیس عرب روپے لگایا گیا ہے اس طرح بجٹ خسارہ تین ہزار چار سو سنتیس عرب روپے تک رہنے کی تبقہ ہے جو کہ جی ڈی پی کا سات فیصد بنتا ہے اور پرائمری بیلنس مائنس پوائنٹ فیصد ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو چار اشارہ چار فیصد تک محدود رکھا جائے گا آئندہ مالی سال کی بجٹ میں بیرونی وسائل سے آٹھ سو دس عرب روپے آمدن کا تکمینہ لگایا گیا براہ راست ٹیکسوں سے دو ہزار تین تالیس عرب روپے آمدن کا حدف رکھا گیا براواستہ ٹیکسوں سے دو ہزار نو سو بیس عرب روپے آمدن کا تکمینہ پٹرولیم لیوی قیمت میں چار سو پچاس عرب آمدن کا تکمینہ لگایا گیا قابل تقسیم حصولات سے آمدن کا تکمینہ دو ہزار آٹھ سو سترہ عرب روپے لگایا گیا پٹرول کی قیمتوں میں بیالیس روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں سنتالیس روپے فی لیٹر تک کمی کر کے پاکستان کے عوام کو ستر عرب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا جو بری صغیر کے اندر اور ہمارے کتے میں سب سے زیادہ ہے آئندہ مالی سال کے دوران قرضوں اور سوت کی ادائیگی پر تین ہزار دو سو پینٹیس عرب روپے خرچ کیے جائیں گے دفاع کے لیے بارک عرب نواسی عرب روپے رکھے گئے ہیں این ایف سی اوارڈ کے تحت چاروں سوپوں کو دو ہزار آٹھ سو چوہتر عرب روپے ملیں گے آزاد کشمیر کے لیے پچپن عرب گلگت بلتستان کے لیے بتیس عرب اور کے پی کے زم شدہ ازلا کے لیے چھپن عرب رکھے گئے ہیں ملک کے دفاع اور داخلی تحفظ کو خاطرخواہ اہمیت دی گئی ہے ٹیکسوں میں غیر ضروری رد بدل کے بغیر محاصل کی وسوری میں بہتری لانا تعمیراتی شعبے کے لیے مرات بشمول نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں خصوصی علاقوں یعنی سابقہ فاتہ آزاد جمعون کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں ترقی اور معاشی نمو کا عمل یقینی بنے بجٹ میں پینشن کے لیے چار سو پچھتر عرب وفاقی وزارتوں اور محکموں کے لیے چار سو پچھانوی عرب روپے وفاقی سبزری کے لیے دو سو ساٹھ عرب روپے وفاقی گرانٹس کی مد میں آٹھ سو بیس عرب روپے رکھے گئے ہیں وفاقی وزارتوں اور ڈیویجنز کو الیکٹرونک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے اس منصوبے پر عمل درامت کرنے کے لیے ایک عرب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے وفاقی حکومت نے بجٹ میں ترسیلاتِ ذرکو بہتر بنانے کے لیے پچیس عرب روپے مختص کیے فنکاروں کے لیے ایک عرب روپے رکھے گئے چڈی دل کی روک دھام کے لیے دس عرب رکھے گئے سرمایہ کاری میں پچھل فیصد تک اضافہ کیا جائے گا مالی سال دوہزار بیس اور اکیس کے بجٹ میں کاروباری شعبے کے لیے کیا تجاویز ہی گئی ہیں کاروباری حضرات کے لیے ٹیکس بڑھے گا یا کوئی ریایت بھی ملے گی جانے کے لیے دیکھئے ریپورٹ مالی سال دوہزار بیس اکیس کے بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس میں متعدد تبدیلیاں کر دی گئیں پینشن فنڈ کے تحت بقایجات سے متعلق قانون میں تبدیلی کی جائے گی فیکٹری مالکان کو زائر شدہ مال پر ٹیکس نہ دینے کی ریایت دی جائے گی کوکنگ آئل اور گھی کی خریداری پر ٹیکس کا نیا نظام نافذ کیا جائے گا خام مال پر مشتمل سوڑہ سو سے زائر ٹیرف لائنز کو کاسٹم ڈیوٹی سے استثناء دینے کی تجویز ہے ان اشیاں میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربر اور خاد میں استعمال ہونے والا خام مال شامل ہے ان ٹیرف لائنز میں تقریباً دو لاکھ اشیاں شامل ہیں جو کل درامداد کا بیس فیصد ہیں مقامی انجنرنگ کے شعبے کی حوصلہ افضائی کے لیے ہارٹ رولڈ کوئلز پر آئیز ریکیولیٹری ڈیوٹی بارہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے چھے فیصد پر لانے کی تجویز ہے پرونا وائرس اور کینسر کے ڈائیگوناسٹک کٹس پر آئی تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو ختم کرنے کی تجویز ہے اور ساتھ ہی سپیشل فود سپلمنٹ اور پرہیزی غزہ کو تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنہ قرار دینے کی تجویز ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے بجھر دستاویزات کے مطابق تمباکو اور انشورنس پریمیم پر ایڈوانس ٹیکس ختم ہوگا کیبلز آپریٹر پر ایڈوانس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا ڈیلرز اور کمیشن ایجنس پر بھی ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا جائے گا دو سو سی سی تک کی گاڑیوں کو ایڈوانس ٹیکس کے دائرہ کار میں ڈالا جائے گا غیر منقولہ پروپٹی پر کیپٹل گین کے لازمی ہونے کے لیے فروغ کی مدد کم کر دی جائے گی غیر ملکی سرمایہ کاروں کیلئے مقامی کرنسی اکاؤنٹ میں موجود رقوم غیر ملکی کرنسی میں برون ملک ترصیل کی اجازت دے دی گئی ٹیکس گزاروں کیلئے سینٹر لائنز انکم ٹیکس ریفان کا قانون جاری کر دیا گیا ایکٹیف ٹیکس گزار کو تعلیمی اداروں پر نافذ ایڈوانس ٹیکس سے مستثنہ کر دیا گیا مختلف قسم کے درامت کنندگان پر دو فیصد کیپٹل گودز ٹیکس لگا دیا گیا تیار شدہ اشیاء کی امپورٹ پر ٹیکس پانچ اشاریہ پانچ فیصد کر دیا گیا ٹیکس گزاروں کے پروفائل کے سلسلے میں ایف بی آر نے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا مختلف اداروں کے ڈیٹا بیس تک رہسائی کا اختیار ایف بی آر کو حاصل ہوگا آرڈٹ کے بنیادی طریقہ کار میں تبدیلی کر دی گئی یکم جون دو ہزار اکیس سے بزنس کے غیر قانونی اخراجات کلیم کرنے والوں کے نام سیغہ راز رکھے جائیں گے غیر ریجسٹرڈ کاروباروں کو مال کی سپلائی پر اخراجات ٹیکس سے منحہ کر کے اجازت واپس لے لی گئی وفاقی بجھٹ دو ہزار بیس اکیس میں عوام کے لیے ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت کے جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنچن میں اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ تنخواہ دار طبقے کی آمدن پر ٹیکس سلابز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی وفاقی بجھٹ میں آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور دو سو سی سی تک کی موٹر سائیکلز پر ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا گیا جبکہ ڈبل کیون گاڑیوں پر ٹیکس کی شرعہ بڑھا دی گئی ہے درامدی سگار اور سگرٹ کی پرچون قیمت پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرعہ پینسٹھ فیصد سے بڑھا کر سو فیصد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جبکہ انرجی ڈرنگز پر پچیس فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئیت کرنے کی تجویز ہے بجھٹ دوہزار بیس اکس میں مقامی سطح پر تیار کردہ موبائل فان پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے جسے مقامی سطح پر موبائل منیوفیکچرنگ کی سنت پھلے پھولے گی جبکہ مقامی عوام کو بھی سستے موبائل میسر آئیں گے حکومت نے بجھٹ میں بھاری فیصے لینے والے تعلیمی اداروں پر اضافی ٹیکس آئیت کر دیا ہے دو لاکھ روپے سے زائد سالانہ فیص لینے والے تعلیمی اداروں کو زائد ٹیکس دینا پڑے گا دوسری جانب شادی ہالز اور بچوں کی سکول یا تعلیمی فیصوں پر والدین پر آئیت ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے بجھٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے خوب شور شرابہ کیا ایوان میں پلے کارڈز بھی لہرائے گئے حماد ازہ نے اپوزیشن پر کان دھرے بغیر بہترین انداز سے بجھٹ پیش کیا اپوزیشن آرکین پوری تقریر سنے بغیر ہی اٹھ کر چلے گئے بجھٹ دو ہزار بیس اکیس میں بھی اپوزیشن کی روایت برقرار حماد ازہر کے تقریر شروع کرتے ہی نارے بازی شروع کر دی ایوان جھوٹ ہے جھوٹ ہے کہ ناروں سے گھونچتا رہا اپوزیشن آرکین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے ایک کرون نوکریاں اور سٹیل ملز کی نجکاری سمیت دیگر نارے درج تھے غیر اخلاقی نارے لگانے پر سپیکر کومی اسمبلی نے اپوزیشن کو وارننگ بھی دی اپوزیشن آرکین کی شدید نارے بازی کے باوجود حماد ازہر بجھٹ تقریر کرتے رہے اپوزیشن نے بجھٹ کی تقریر بھی پوری نہ سنی اور ایوان سے وارک آؤٹ کر دیا وفاقی وزیر حماد ازہر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ہماری معیشت کی بہتری کے اقدامات کو کرونا سے دھچکا لگا شرائع نمو اور سرمایہ کاری میں کمی ہوئی بارہ سو عرب کا ریلیف پاکش دیا پیٹرولی مسنوعات یقیمتوں میں بھی نمائیہ کمی کی گئی کرونا ملکی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہوا وفاقی وزیر حماد ازہر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے شرائع نمو اور سرمایہ کاری میں کمی ہوئی جی ڈی پی میں تین تیس سو عرب روپے کی کمی ہو گئی مالی سال دوہزار انیس بیس کے دوران پاکستان پر کرونا کے جو فوری اثرات ظاہر ہوئے ان کی تفصیلی ہے تقریبا تمام سنتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے جی ڈی پی میں اندازن تیس سو عرب روپے کی کمی ہوئی جس سے اس کی شرائع نمو تین اشاریہ تین فیصد سے کم ہو کر نیگٹیو سفر اشاریہ چار فیصد تک رہ گئی حماد ازہر کا کہنا تھا کہ کرونا ریلیف کے لیے بارہ سو عرب کا پیکج دیا بجلی بلو میں ریایت کے لیے ایک سو عرب رکھے گئے کسانوں کو پچاس عرب کا پیکج دیا ڈیلی ویجز کے لیے دو سو عرب روپے رکھے گئے تیل مصنوعات کی قیمت کم کی گئی پٹرول کی قیمتوں میں بیالیس روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں سنتالیس روپے فی لیٹر تک کمی کر کے پاکستان کے عوام کو ستر عرب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا جو بری صغیر کے اندر اور ہمارے قطعے میں سب سے زیادہ ہے حماد ازہر نے کہا کرونا کے باعث سٹیٹ بینک نے بنیادی شرح سود تیرہ آشاریہ دو پانچ سے کم کر کے آٹھ فیصد کر دی مختلف شعبوں میں ایک سو اسی عرب کی سبسیڈی دی جائے گی احساس پروگرام کے لیے دو سو آٹھ عرب روپے رکھے گئے کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح چودہ فیصد سے مزید کم کر کے بارہ فیصد کرنے کی تجویز دی جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیمنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی احساس پروگرام اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال ایک سو ستاسی عرب روپے رکھے گئے ہیں اس کو بڑھا کر دو سو آٹھ عرب روپے کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر نے کہا کرونا کے نقصان آف سے بچنے کے لیے ستر عرب مختص کیے ہوتل انڈرسٹری پر ٹیکس کی شرح ایک آشاریہ پانچ سے صفر آشاریہ پانچ کر دی گئی اور یہاں بولٹن میں شامل کریں گے ایک بریک برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے لاکڈاؤن میں نرمی کی حوالے سے مزید اقنامات کا اعلان کر دیا پندرہ جون سے بنیادی ضروریات کے علاوہ دیگر اشیاں کی دکانیں اور چڑیا گھر سفاری پارک اور سینما بھی کھل جائیں گے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازم ہوگا تفصیلات بیوروچی فیو کے غلام حسین اوان کی اس ریپورٹ میں حلاقتوں کے باوجود برطانوی حکومت نے لاکڈاؤن میں مزید نرمی کر دی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ حکومت نے لاکڈاؤن میں نرمی کرنے کے لیے جو پانچ ٹیسٹ مقرر کیے تھے ان کے مصبت نتائج کے بعد مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا ہفتہ کے روز سے ایسے سنگل پیرنٹس جن کے بچے اٹھارہ برس سے کم ہیں وہ کسی ایک فیملی رکن کے ساتھ سپورٹ ببل کے تحت سماجی دوری کی شرط کے بغیر ملاقات کر سکیں گے اور ایک دوسرے کے ہاں رات بھی بسر کر سکیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی چاہتے ہیں طلبہ جلد سکول میں واپس جائیں لیکن فیلحال انہیں سکول بھیجنا یا سماجی دوری کی شرط کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے پیر سے ملبوسات، جوتوں، موبائل، چیریٹی فیشن، کھلونوں، مشین ڈیزائنر اور دیگر دکانیں بھی کھل جائیں گے جس سے شہر کی رون کے بحال ہونے کا امکان ہے برطانیہ کی تین بڑی فضائی کمپنیوں بریٹش ائر ویز، رائن ائر اور ایزی جیٹ نے حکومت کی جانب سے برطانیہ آمد پر چودہ دنوں تک کرنیہ میں رہنے کی پابندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومتی اقدام ٹریول انڈسٹری کو تباہ کر دے گا کنزمیٹیو پارٹی کے سابق لیڈرز رائن ڈنکن سمیت اور ڈائیان گرین کا کہنا ہے دو میٹر کی دوری کی شرط معاشی سرگر میں ہمیں رکاوٹ بنے گی اس شرط کی موجودگی میں پبلک ٹرانسپورٹ خالی ہی چلیں گی اور ریسٹورنٹ اور کیفے کھل بھی جائیں تو وہ زیادہ افراد کو سروس مہیا نہیں کر سکیں گے رائن کا مزید کہنا تھا کہ وزراء ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی گارڈ لائن کے مطابق ایک میٹر کی دوری کی پالیسی متعرف کریں جیسا کہ فرانس ڈنمارک اور سنگاپور نے اپنائی ہے غلام حسینوان 92 نیوز لندن مساجد کے چھتوں پر ازانیں لندن کی فضائیں اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھی حکومت کی ہدایت پر مساجد مندر گردواروں اور گرجہ گھروں میں بیق وقت دعا کروائی گئی لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس موزی مرض سے نجات دلانے کے لیے خصوصی رحمت کی دعا کی تفصیلات وسیم قاسمی کی اس ریپورٹ ترونو وائرے سے برطانیہ میں چالیس ہزار سے زائد ہموات اور تین لاکھ کے قریب اس موزی ووا سے لوگ متاثر ہوئے تین ماہ سے جاری لاکڈاؤن میں مذہبی عبادت گاہوں کو حفاظتی تدبیر اختیار کرتے ہوئے پندرہ جون سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے لندن کی علاقے برینڈ کی عبادت گاہوں کی انتظامیہ نے بین المذہب یکجہتی کا مظہرہ کرتے ہوئے مندر مساجد گردواروں اور چرچز میں بیق وقت دعا کروائی مسجد کی چھتوں سے لاؤڈ سپیکر پر اللہ اکبر کی صداوں سے فضائے گھوننے لگیں جبکہ ازان کی صدا سے خواتینوں مرد اور بچے سڑکوں پر نکل آئے اور اس خوبصور لمحے کو ریکارڈ کرتے ہوئے کرونا وائرے سے نجات کی دعا میں حصہ لیا برطانوی پاکستانیوں کے اس موقع پر کہنا تھا کہ دنیا میں انسانیت اس ملک وبا سے پرشانی میں مبتلا ہے اس کے خاتمے کے لئے دعاوں کے ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا ہوں گی الحمدللہ today we done the azan in Cricklewood mosque it's not just us muslims that have done the azan it's all the religions the jewish community the christian community they've all got together today and at 8 o'clock we've called out to allah and they've called out to their gods too for everyone to be protected from this coronavirus and we make dua to allah that allah protect us all and everyone today came together 8 o'clock and it's a blessing for all of us that we came together as a community to get over this coronavirus آج آٹھ بجے ہم نے مسجد میں بار کھڑےوں کے azan دی ہے اور یہ azan جو ہیں تمام جتنے مذہب ہیں ان کی سب get together ہو کے آٹھ بجے سب نے اپنے اپنے مذہب کے تحت جو گرجہ گھروں میں گھنٹیاں بجی ہیں جو ہندو ہیں انہوں نے بھی اپنے مندروں میں گھنٹیاں بجائی ہیں تو یہ ہماری یہ اہم تھی کہ رد دل بلا یہ جو بلا آئی ہوئی ہے کرونا کی اس سے ہمیں نجات ملے overseas پاکستانیوں کا مزید کہنا تھا کہ عبادت گھاؤں کو کھولنے کا حکومتی فیصلہ خوش آئند ہے اب ہم سب کا عوامی فریضہ ہے کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر عمل اور اپنی عبادت گھاؤں میں کرونا سے نجات کی دعائیں کریں الحمدللہ today at the mosque and islamic center of brent we gave the call to prayer the adhan on top of the roof of the mosque and the reason behind this was to you know bring in a sentiment a vibe for the local community to let them know that the adhan is something which is comforting for the soul and the mosques it gives us hope that the mosques shall open again soon insha'Allah آج جو ہم نے اضان کا انسام کیا تھا وہ بارو برینٹ کے اور پلیس کے ساتھ ملکے ہم نے اجازت لی ہے اس کی اور ہم بلیو کرتے ہیں اعظم مسلم کہ جب اللہ وہ اکبر آپ کہیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کی جو یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہت سب سے بڑا ہے اللہ کی نعمت ہمیں ملے گی ہمیں اللہ کے جو یہ ابھی کرونا وارث ابھی دنیا میں آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں پوری دنیا کو نجات پائیں گے اور انشاءاللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت ہوگی برطانوی معاشر میں بسنے والے افراد اپنی اپنی مذہبی عبادات میں الگ تلق ضرور ہیں مگر کرونا وارث جیسی ملک وبا سے نجات کے خلاف سب متحد اور پور عظم ہیں بین المزار یک جہتی کا مظارہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے مساجد کی چھتوں پر ازانے دی اور کرونا وارث کی نجات کے لیے تمام بنی نو انسان کے لیے دعائیں کی وسیم کازمی نائنٹی ٹو نیوز لندن پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے ہمسلوں میں قائم اوپن کچن کا دارہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اوپن کچن جیسے پروجیکٹ پاکستانی قوم کا سر بلند کرتے ہیں مسلم ہانس کی جانب سے قابل ستائش کاوشوں پر اسے مبارک بات دیتا ہوں تفصیلات بیوروچیف یوکی غلام حسین اوان کی رپورٹ میں جانی ہے برطانوی پاکستانی فلاحی ادارے مسلم ہینڈز کے زیر احتمام اوپن کچن کے مسلسل لاگڈان میں انسانی خدمت کو سراتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے ہنسلوں میں قائم اوپن کچن کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے مسلم ہینڈز کے چیئرمن سید لخت حسنین اور منتظم احسان شاہد کی کوششوں کو سرہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نفیس زکریہ نے کہا ایسے پروجیکٹ دیارے غیر میں پاکستانی قوم کا سر بلند کرتے ہیں اور اسلام کے اصل درس کو تقویت دیتے ہیں انہوں نے کہا اسلام میں ہر رنگ و نسل کو ایک نظر سے دیکھا اور مانا جاتا ہے مسلم ہینڈز جیسے ادارے اس کی عالی مثال قائم کر رہے ہیں یہ جو دور ہے اس وقت جو پرنیمک چل رہا ہے یہ بڑا ایک مشکل دور ہے اور اس مشکل دور میں جس حمد سے اور جرس سے جو ان لوگوں نے احسان صاحب جیسے لوگوں نے اور تاریخ ڈارہ صاحب جیسے لوگوں نے اور پھر ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے جو والنٹیئرز ہیں ان لوگوں نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے جس کے اندر انہوں نے کوئی وہ نہیں رکھا تفریق نہیں رکھی چاہے وہ گورا ہو کارا ہو یا گندمی ہو یا کوئی سے بھی نسل نزاد کا ہو سب کے لئے اپنے دروازے کھولے ہیں یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت احسن چیز ہے اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی سے انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے انسانیت کا نام بلند کیا ہے اور اسلام کا نام بلند کیا ہے ویسٹ لندن کے علاقے ہنسلو میں قائم اوپن کچن برطانیہ میں مثالی کردار ادا کر کے اسلام کی اصل تعلیمات کے فروغ کا کام کر رہا ہے غلام حسینوان 92 نیوز لندن اور یہاں بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ سفادخانہ پاکستان موسکو کے زیر احتمام سینٹ پیٹر بوگ میں سو سے زائد پاکستانیوں میں راشن تقسیم کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں نے مشکل گھڑی میں مدد فراہم کرنے پر پاکستانی سفارت خانے اور مخیر حضرات کا خصوصی شکریہ ادا کیا ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد خمد پر کی طرح روس میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کی وجہ سے روس میں کاروباری سرگرمیاں بند ہو چکی ہیں اس صورتحال میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے کاروبار اور روزگار بند ہونے کی وجہ سے کئی پاکستانی تکلیف دے صورتحال سے گزر رہے ہیں مصیبت کی اس گھڑی میں روس میں موجود پاکستانی سفارت خانہ مخیر حضرات کی مدد سے اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور مدد کر رہا ہے سفارت خانہ پاکستان ماسکو روس بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کی نہ صرف مدد میں مصروف ہے بلکہ پاکستانیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی ہے گزرشہ روز سفارت خانہ پاکستان ماسکو کی جانب سے سینٹ پیٹرز برگ میں کثیر تعداد میں راشن بجھوایا گیا جہاں پر پاکستان اسوسیشن سینٹ پیٹرز برگ کے صدر جان محمد ڈاکٹر مختار ڈاود شاہ اور ان کی ٹیم نے 101 پاکستانیوں میں راشن تقسیم کیا راشن کے الگ لگ پیکٹ بنائے گئے جنہیں بعد میں اوورسیز پاکستانیوں میں بھانٹا گیا پاکستان اسوسیشن سینٹ پیٹرز برگ کے صدر جان محمد خان نے اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کو بھارپور سپورٹ کی یقین دہانی کرائی کرونا کی وبا جو ہے پوری دنیا میں پیل رہی ہے اسی طرح جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں روس میں اس میں بھی یہ وبا تیزی سے پیل رہی ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی ادھر موجود ہے اتنی بڑی تعداد میں تو نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہے سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اس کی ہر ممکن ہلپ ہم کرتے رہے ہیں اور آج امبیسی نے ہمیں ہماری کمیونٹی کو امدادی پیکیج دیا ہوا ہے اس پیکیج کو ابھی ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے سفاد خانہ پاکستان ماسکو کا مصیبت کی اس گھڑی میں مدد فرہم کرنے پر بھارپور شکریہ دا کیا دورنگی کرونا وائرس ٹائم ہماری کمیونٹی جوپلس ہیں ہماری کمیونٹی جوپلس ہیں ہماری کمیونٹی کی ہے ہم آج جو ہے وہ راشن کی تقسیم کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے جس میں ہم آج جو ہے وہ راشن کی تقسیم کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے اور پاکستانی امبیسی رشیہ ماسکو کی طرف سے ایک گرانڈ آئی تھی اسے سارا راشن سید آ گیا روس میں کرونا سے پانچ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ اس محلق وائرس کے ہاتھوں چھہ ہزار سات سو پندرہ افراد جان کی واضح بھی ہار چکے ہیں اس وقت کرونا سے متاثرہ موالک میں روس تیسرے نمبر پر ہے شاہد گھومن نائنٹی رو نیوز ماسکو روس ہائی لینڈ کے دال حکومت بنگکوک میں خاتون ڈیزائنر نے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے نئی قسم کی فیس شیلد تیار کر لی ہے جس پر انہوں نے ہالی وڈ فلموں کے مختلف کرداروں اور کارٹونز کے خاکی بنائے ہیں تاکہ عوام میں اس کو خریدنے اور پہننے کا شوق پیدا ہو سکے ماسکو اس طرح سے ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کو شوق سے پہنے اور کرونا وائرس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں ریزائنر مایسا ڈیڈلر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماسک شیلد پر بچوں کے لیے کارٹونز کردار کے خاکے بھی بنائے ہیں جس میں ہیرو کے ساتھ ویلن کا کردار بھی بنایا ہے جسے لوگ پسند کریں گے اور بچے اسے پہن کر فائٹنگ گیمز کھیلنا چاہیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ لوگوں میں ان کے ڈیزائن کیے گئے ماسک کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے اٹاوہ فوڈ بینک کینیدہ کے بڑے فلاحی اداروں میں سے ایک ہے جو لاکھوں بے گھر بے روزگار اور بوکھے افراد کو راشن اور کھانا پر اہم کرتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی صورتحال کے خراب ہونے کی وجہ سے اس فلاحی ادارے کے لیے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اٹاوہ فوڈ بینک کے سی ای او مائیکل میڈمنٹ نے اس صورتحال میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر فلاحی ادارے کو حکومت سے ملنے والی امداد متاثر ہوئی تو ادارے کو چلانا مشکل ہو جائے گا سی ای او کے کرونا وائرس کی وجہ سے شہر میں فوڈ بینک کی فلاحی سرگرمیوں میں پندرہ فیضت اضافہ ہوا ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں خانے کی قلت پیدا ہو رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی امداد کی وجہ سے فلحال حالات کنٹرول میں ہیں فلاحی تنظیم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن معاشی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو بہران جنم لے سکتا ہے چین کے بعد بھارت کے نیپال کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے بھارتی ریاست بیہار کے سیتا مڑھی زلہ میں انڈیا نیپال صحت پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص کی حلاقت جبکہ دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہیں پولیس ذرائق مطابق سیتا مڑھی کے سونبر سا علاقے میں انڈیا کی طرف سے جان کی نگر اور نیپال کے علاقے نارنپور میں صبح ساڑھے آٹھ سے نو بجے کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے میڈیا کے مطابق انڈیا کی مقامی آبادی اور نیپال پولیس کے درمیان جھڑپ ہونے کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص حلاق اور دو زخمی ہوئے زخمیوں کا علاق جاری ہے اور دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے سیکیورٹی فورس نے اس وقت گولیاں چلائی جب کچھ انڈیا شہریوں نے نیپال میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کی ازادی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے بھائک پر پردہ ڈالنے کے لیے مودی حکومت کی ایک اور بھونڈی کوشش امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی ازادی یو ایس سی آئی آر ایف کو دورہ بھارت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا بھارت کہتا ہے غیر ملکی ایجنسیوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس کے شہریوں کو حاصل حقوق کی جانچ پر تال کریں بھارتی وزیر خارجہ سبرانیم جے شنکر نے بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ کو لکھے گئے خط نے بتایا کہ بھارتی حکومت نے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی ازادی کی اس ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے جو مذہبی ازادی سے متعلق مسائل کی تحقیقات کے لیے بھارت آنا چاہتی تھی انہوں نے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھا کہ بھارتی حکومت نہیں سمجھتی کہ ایسے غیر ملکی اداروں کو بھارت کے شہریوں سے متعلق کوئی رائے مرتب کرنے کا اختیار حاصل ہے امریکی کمیشن نے روان سال اپریل میں ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا بھارت میں مذہبی ازادی خطرناک حد تک سکرتی جا رہی ہے اور اقلیتوں پر حملے بڑھ رہے ہیں کمیشن نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں امریکی حکومت کو تجویز دی تھی کہ بھارت کو بھی ان تیرہ ممالک کے فہرست میں شامل کیا جائے جہاں شہریوں کو مذہبی ازادی حاصل نہیں ہے دوسری جانب امریکی کمیشن کی ترجمان ڈینیل سیروین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا امریکہ کا قریبی شراکت دار ہونے کے ناتے بھارت کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ٹیم کو دورے کی اجازت دے خورم شہزاد نائنٹی ٹو نیوز واشنگٹن اور یہاں بولٹن میں شامل کریں گے ایک بریک آپ رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ کہتے ہیں مسور تخیلات کو سمیٹ کر کورے کاغذ پر اتارنے کا ہنر خوب جانتا ہے ویتنام کے دارل حکومت ہنوئی میں ایک دس سالہ بچی نے اپنے خیالات کو مسوری کی صورت دے کر سب کو حیران کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہنر عمر کی قید سے آزاد ہوتا ہے نہیں یقین تو ویتنام کی اس دس سالہ مسورہ کو ہی دیکھ لیں جس نے ایسی خوبصورت تصاویر بنائیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے ویتنام میں کورونا وائرس کے پیشی نظر لوگ ڈاؤن کی دوران ننی بچی نے مسوری کرنا شروع کر دی ہر تصویر ایک مختلف پیغام دے رہی ہے ایک تصویر ڈاکٹر وی لیان کی ہے جو کورونا وائرس میں مفتلا مریضوں کو بچاتے ہوئے جان کی بازیہار گئے تھے مسورہ بچی انہیں موجودہ وقت کا ہی رو مانتی ہے دس سالہ مسورہ نے اپنے آٹھ وقت میں کورونا وائرس کے اثرات کے اس انداز میں منظر کشی کی کہ تصویر میں یورپی ممالک اور برطانیہ میں کورونا کے بہران کو محسوس کیا جا سکتا ہے بچی کے والد کا کہنا تھا کہ ننی مسورہ نے تین مہمے گزرنے والے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی پینٹنگ میں خواب کا اظہار کیا ہے لیکن موجودہ صورتحال کے ساتھ اس کی سوچ بدل رہی ہے جبکہ بچی کا کہنا تھا کہ مئی کے مہینے میں ویتنام کے سکولز کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا لیکن وہ اپنے اس وقت کو کبھی نہیں بھولے گی اور اسے کے ساتھ بلٹن و شاملہ ہم خبریں آپ جائے چکے ہیں وزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہی ہے نائنٹی ٹو نیوز یوکی